جڑا مولا رنگ بیخ کے مذہب بیخ کے تنسل بیخ کے روٹی نہیں دینا سلام و درود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے یہاں تھے سامنے محترم ایک چادر امرکل جی دے دیتی ہے ہاں جی ہاں کوئی گانے لیکن بابے ایسے ولایات نے دے مول لے لی سامنے محترم میرا دل کرتا ہے کہ اس وقت تھی جڑا آج میں نمت دوچ وقت ملیا اپیلیاں تینہ چاہوں میں فلاں دے نہیں ملے کیونکہ وقت دی نماز ہوں دی ہے وقت دا ہی کام ہوں دا ہے اچھا فیصلہ اچھے وقت تھی کیتا جائے تو اچھا فیصلہ ہوں دا ہے میں توڑے سامنے انشاءاللہ آج میں نوں مقصود صاحب نے ایک ٹوبک دیتا ہے کہ تسی ٹلہ سنوڑا ہے ٹلے دے رنجا کی لینے گا رنجا دے پہلوں میں عظمتان دا مالک سی لیکن انہوں ٹلے دے کیوں جانا پہا سامنے محترم جس انسان دا ٹلہ نہیں نا ہے گا جدہ ٹلے والا کوئی نہیں ہے گا وہ اپنی مرضی نال جدہ مرضی ٹھیک ہو جے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیا جدہ کسی نال پیوند کوئی نہیں وہ جننچ نہیں جا سکتا میں نوں ٹوبک اچھا دیتا ہے پڑی میروانی اہلِ مددی اہلِ دربار بھی مقصود صاحب بھی کہ کوئی بندہ ہے جس انہوں ٹوبک دا بھی پھر ساڑھا بھی دل کر دا ہے کیسی پڑی ہے کہ ٹلہ کیوں حضرات محترم اس تو بعد انہوں نے حکم کی تا کہ سہتی تے جوگی دا سوال جواب دوسری سانوں چند سنوڑے میں سب تو پہلے جڑے فقیر دے دربار تھے آیا آج یہ بھی بھنڈ کر دے چلیے فقیر ہو رے فقر ہو رے فقیر دا مرتبہ ہو رے فقر دا مرتبہ تیرے صدقے جاؤں ہیں انہوں نے پانچ چھے سال ہو گئنے انہوں نے ایٹی لمحی تشریح تھے میں نہیں نہ کرنا چاہنا ہے تیری خیر ہوئے حضرات محترم اے میں پانچ دس منٹ گل کر کے تے پھر ہی آغاز کرنا ہے اسی یہ تے سال بعد کٹھے ہونے اسی یہ تے بے کے فکر ہی کرنی ہے جی میں کہا درویش نے پوچھا میں کہا بابا جی تقویٰ کے نقی نے انہوں نے کہا پتر سجن رسن دے خوف نو تقویٰ اخدے نا تھوڑے جی توجہ کر کے بیٹھے سجن نہ رس جے میرا ساجن کے روٹ جانے کے خوف کو تقویٰ کہتے ہیں اور کسے کام نال میری کسے کالنال میرا یار نہ رس جائے یہ نقی کے اندے نے تقویٰ لوسو جنو بیلیو مطرو آج دی پہلی گل کہ فقیر کسے محبوب دا ہوتا ہے جی فقیر چکنے حرف نے فے کاف یہ تیرے چار جی فے دا مطلبے فقیر ہون واسطے فاکہ کٹنا پیدا ہے توہٹے صدقے جاوے کاف دا مطلبے قناع تشاری اے جیڑا بہتا تتا ہو جائے نا یا قدم وہ یا قدم ای ٹھنڈا ہو جائے نا شیار میرے آقا فرمان دینے وہ چکار رہنا ہے میانہ رویچ رہنا ہے اتھوں تک سرکار فرمان دینے کہ یہ بات اچوی میانہ رویچ اختیار کرو جی اے کئی اروج تے زوال چوندینے جیڑے اللہ والے ہوندینے وہ نہ اروج چوندینے تے نہ زوال چوندینے وہ کتے ہوندینے وہ درمیان چتے ہالے چوندینے تو آٹے صدقے جاؤں حضرات محترم یہ فقیر دی یہ دا مطلب یاد ظاہر ہے کوئی او دا ہے نا جنہوں یاد کردہ منہوں اگلے سال تک دو کرنہ اگرے جملہ تو سزایا کی تھا کیونکہ میں داد لینے نا اللہ تے بندہ ہی نہیں میں امانت لینے انہا تو آٹی ہوندی یہ تو آٹی چھولی جب آدنہ ہے جب میرا کناس آنے کی خیال ہے حضرات محترم تے رے تو مطلب ریاست جی جی فقیر دے بیچی یہ وے نا وہ فقر جنہی ہوندی فقیر دے کنے عرف نے تے فقر دے فقر دے کنے ترہ وہ تنہ دے بیچو کڑی شہ نکل گی یہ نکل گی انہوں گوھر کرنا ہے مثلا میں حافظ عبداللہ جوان دا فقیر ہاں جی میں داتا صاحب دا فقیر ہاں میں مولا علی دا فقیر ہاں تے فقر پتا کدوں ہندا ہے جدوں وچوں یاد نکل جائے ہوئے 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 نہیں اے دی مثال تھوڑے بندے سمجھو میں دیا مثال میرے خاجہ میروں نے چشتی فرمان دینے شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دردست سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ کی مطلب ہے کہ لا الہ دی بنیاد کون ہے حسین کی بنیاد ہے لا الہ دی لا الہ چھے میرے حسین نے پتا کی کی تا ہے میں فقر دی وانڈ کر رہے ہیں کہ فقر کون ہدا تے فقیر کون ہدا میرے سید وارد شاہ فرمان دینے کاٹ فقر دا باج حسین نہ ہی اے کاٹ فقر دا باج حسین نہ ہی تے باج صدق دے لنگنا پار نہ ہی لا الہ دے ویچ حسین نے پتا کی کی تا ہے مکہ چھڑیا مدینہ چھڑیا جنگلان چھ گئے اگاں لگیاں پانی بند ہوئے اے کی یہ لا الہ نکے نکے بچے شہید کرواتے ٹکڑے لبے بچیاں دے اے کی یہ لا الہ حسین لا الہ دے ویچ اللہ دا فقیر آئی پھر سنو حسین لا الہ دے ویچ اللہ دا فقیر آئی جدو نیزے تے بولیا پھر فقر آئی آئے آئے پھر کیسی اے جدو فقیر دے ویچو یہ نکل جائے تے یہ تے اندھی کسی نو یاد کرنا لی جدو نیزے تے حسین پاکدہ سیر بھولیا او دو یاد وچوں نکل گئی خرے کوئی بندہ ہوتھے پہنچے آگے او دو یاد کمیں نکلی او دو یاد کمیں نکلی تاڑ سیر تے نال نانا ہوئے تے جدو کلہ سیر تلاوت کرے نا مدو والے ہو تے آس پاس دے لوگو جدو تاڑتو بغیر سیر تلاوت کرے نا پھر میں تے توں ختم ہو جاندی ہے پھر اللہ تے بندہ ایک ہو جاندہ ہے پھر او فقر ہو جاندہ ہے تے جدو اللہ تے بندہ ہوئی ایک جائے تے پھر یاد کی دی کرنی ہے آئے 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 تو آڈے سمجھن دے میں صدقے جا ہوا حضرات محترم مالک کائنات تو آڈا آیا قبول کرے اللہ تو آڈے گھرانچ عزت برکت دے میں تو آڈے رکے درویشان واسطے جو منو فقراء نے عطا کیتا ہے امانت سمجھ کے سائیں تو آنو دے ناؤنا آؤ آج دی دجی گل تو آڈے سامنے میں پیش کراں میرے سجنوں بے لیو مطرو علی مشکل کشا یا علی مدد اے اسی کنے ہیں اصل چاہ مشکل کشا یہ نہیں ہندی مدد یہ نہیں ہندی کہ کار بڑا وڈا پالے ہیں پیسے بڑے لب گئے ہیں لنگر بڑا چل گئے ہیں انو مشکل کشا ہی نہیں ہندے مشکل کشا ہندہ ہے جیڑا کسے دوزکی نو جننچ لے جائے آئے 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 او تیرے سمجھن دے ہون مار نارا ہے جاری علی او مشکل کشا ہے جیڑا چاندہ ہے کہ علی دے ہندیاں کوئی دوزکچ نہ جاوے تیرے سمجھن دے میں صدقے جاوان منو ایک بندہ پرسو پوچھتا ہے رفاان انساری علی سارے ہندی مدد کردہ ہے آپ نے پتر دی نہیں سکی تھی میں کیا تینوں کی میں محسوس ہویا کہ حسین بھی مدد نہیں ہوئی میں کیا منو اے دس مکہ تو لے کے تے حسین دے آخری سجدے دے حسین کسے مقام تے ڈولے ہیں آئے ہو تیرے صدقے جاوان اے حسین کسے مقام تے نہیں ڈولے آ تے پھر آتے نو دسان حسین کڈا وڈا مددگار ہے حسین او ہستی ہے جن نے یزیدی بھی مدد کرندی کوشش کیتی ہے آئے 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 او منو کسے یزید دا کچھ سامنا تے کر کے بخاوے اسی تے کلمہ کرانچیاں مسیح تاں جا پاڑنے آنا مسلمان او ہندہ جڑا یزید دے سامنے کلمہ پڑے آئے 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 تیرے میں صدقے جاوان میرے سجنوں بھیلیوں میں ترو میں اگے حاجی صاحب نگل کر رہے ہیں سان کہ ظالم دی مدد کرنا او کھا کام میں ظالم نو ظلم تو بچا لینا اے او دی مدد کرنے جی اور کسے دوزکی نو جنتی کر دینا اے مدد کرنے میں اتھ جڑا انی منت جس جملے واسطے میں کر رہے ہوں سارے جان دے ہو ایک دن یتیم بن کے آیا ایک دن اسیر بن کے پھے ایک دن مسکین بن کے این جی یہ یتیم مسکین پھے اسیر قرآن پاک پڑھنا لے بندے بیٹھے ہو کون آیا فرشتہ آیا جبرائیل آیا جی روزیاں دا مہینہ جدو افتاری دا وقت ہویا نا پہلے دن آگے انہیں کہا کہ میں یتیم آیا پکھاں آیا روٹی چاہی دیو جیڑی افتاری آپ دے پائنٹن پاک دے کار دے ویچ جیڑی افتاری چھی انہیں اس یتیم نو دیتی دجے دن سویرے پانی نا رکھ لیا دجے دن پھر آیا کی بند کے مسکین میں مسکین آیا پکھاں روٹی دے دیو پھر آپ انہیں دیتی اپنی افتاری جی تیسرے دن اسیر بن کے آیا میں اسیر آیا پکھاں روٹی دے دیو حضرات محترم تین دن تین دن خود فاقہ کر کے تے کدے واسطے روٹی دی تھی اللہ واسطے دیو میں جیڑے نکتے دے آج تو آڑے واسطے لے کے آیا اے ہوئی آج دا میرا نکتہ ہے تے پھر میں اپنا کلام شروع کر دینا کدے واسطے کیتا اللہ دی رضا دی خاطر پانچتن پاک کوئی بھی کم اللہ دی رضا تو بغیر نہیں کر دے لے پھر اپنے دیلتے زین نوں تھوڑا جا کھنگال کے تے حقیقت پسند مرد بنن دی کوشش کریں جیڑا میں تیرے سامنے جملہ پیش کر لگا پانچتن پاک دے کارنے دس چھڑیا جس لئے تیسرے دن مدد کیتی نا اپنا کھانا دے دیتا تے اس یتین تے مسکین اسیر نوں پتا کی کہیں دنے کہیں دنے پاوے تو مسکین بن کے ہیں پاوے یتین بن کے ہیں پاوے اسیر بن کے ہیں دو طرح دا حاجی صاحب شکریہ ہندہ ہے ایک زبان نل ایک دل نل آلے محمد دے قر جبریل یتین تے اسیر تے مسکین بن کے آوے تے بی بی پاگ پتا کی فرماندے نے اوہ جبریل اوہ منگتیا اوہ مسکینہ اوہ اسیرہ ساڑا دلوں میں شکریہ دانا کریں نہیں 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 اوہ تے نہیں پہنچے تھوڑے بندے پہنچے بلکل تھوڑے بندے مہنکہ درویشنو کچھیا مہنکہ بابا ایدہ کی مطلب ہے اوہ فرماندے نے اوہ پترا جیڑا کم اللہ دی راتے کریے اوہ جیڑا کم اللہ دی راتے کریے جیدے نال کریے نا اوہ دے قلوں شکریہ نہیں منگی تھا پتا کیوں کیونکہ اللہ واسطے کم کر کے پھر اللہ کو داد نہیں لئی دی اوہ خوئے خوئے اوہ جنہیں اللہ واسطے کم کیتا نا اللہ واسطے داد نہیں لئی دی مثلا میں جو اللہ واسطے چالی دے گا دیتی ہیں تو میں مدو پینٹ دیں گا گلیں گا جو لوکانوں پوچھتا پینا اے میں چالی دے گا دیتی ہیں ٹھیک کیتا ہے اوہ عشق دے وے چا تصدیق کرانا ہمی حرام بڑا ہے اوہ تینوں کوئی شک اوہ تو جدہ نال ورطن پائی ہوتے تے تینوں شک حضرات محترم جے کسے مارے نال پلا کر دیو نا اوہ دے گلو قدی شکریہ نا خوانا کیونکہ تسا مارے دا پلا کیتا ہے اللہ واسطے تے جدہ اللہ واسطے پلا کریے نا تے اوہ دے گلو جڑا تسا شکریہ لے آئے تسا اللہ نو کہا ہے کہ میرا شکریہ دا کر سمجھے میری گلو اوہ ماپیاں واسطے کوش بھی کریے نا تے ماپیاں کلو اے نہیں اے خوائی دا کے سانوں کوو کے ساتھا شکریہ اوہ مرشد ساری زندگی توانوں دے دے کے راجدہ نہیں منو ایمان ناگدسو قدی مرشد نے بھی تانوں کہا میرا شکریہ دا کر قدی کیا لو اس نکتے نو وائنڈ اپ کریے گلنا دے میں میرے مرشد جوڑے دا صدقہ قیامت تا کب ہو گئے تے میرے کو گلہ نہیں بھوک سکریہ حضرات محترم میں جڑی آخری گل کر لگا اے بابا جی حافظ عبداللہ جوان دے سی دربارتے آئے ہیں کئی بندے حجرے دے اندر گئے انے نے دربارتے دعا بھی منگیے کوج نہ کوج تے منگیا ہونا ہے نا انے اوہ بابے عبداللہ کو لوں کوج نہ کوج تے منگیا ہونا ہے نا فقیر فرمان دے نے پتر کدی نکرچ کھلو کے سوچیں کہ جنہ کلو سی مانگنے ہیں انہ دا ختم کیوں نہیں ہونڈیا کدی نکرچ کھلو کے سوچیں کہ اسی جنہ کلو طلب کر رہے ہیں جنہ کلو طلب کر رہے ہیں اے ساڈی طلب نہیں ختم ہونڈی انہ دا مال نہیں مکنڈیا اے اسی کی کرنڈیاں انہ دا مکنڈیاں ساڈی طلب نہیں ختم ہونڈی انہ کوج تے کیتا ہے نا کہ ساڈی طلب نہیں ختم ہونڈی تے اوہ دیندیاں رج نہیں رہے لو آخری گل سنو میرے سجنو بے لیو مطرو اچھا استاد ہو اندہ جنہوں پڑھا ہونڈی جا جو کہ پڑھایا کہیں جے جا اچھا استاد ہو اندہ جیڑا جاہل دی عزت کرے کہ دی جاہل دی لو منو کوئی مثال وقا دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اونا دی آل لیں جاہل دی پہلو عزت کیتی ہے پھر اونا نو سبق دیتا ہے منو رب قابا دی عزت دی قسمیں بندے تے پانچ سات جماعتاں پڑھ لین نا تے یا کوئی اور کوئی کورس کر لین تے اونا جو آکڑ نہیں جان دی او بندیاں نو سمجھ دی کو جنی اونا نو تے ان پڑھا دے سامنے بین دا نہیں پتا ہوں دا تے انہا دے سامنے بین آکی میں میں کوئی واقعہ سنانا ہے تے میں محفر شروع کر دنی ہے حضرات محترم بلکل شاٹ واقعہ بلکل شاٹ واقعہ او امام حسن حسین تو پوچھئے کہ پڑھا ہی دا کہیں جے آئے ہائے ہائے کہیں جے پڑھا ہی دا آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھئے کہ جاہل دی عزت کی میں کری دیئے تے پڑھا ہی دا کہیں جے اننا ما بو استو معلما میں تینوں بہترین مولم بنا کے پیجے ہیں تینوں بہترین مولم بنا کے پیجے ہیں کی میں امام حسن حسین دے سامنے ایک بندے نے وضو غلط کر دی تینوں بہترین مولم بنا کے پیجے ہیں جنت دا سردار ہوگئے جدہ نا ایک دنہ حسن ہو دے ایک دنہ حسین ہو دے میں نوزاد دی قسمیں میرے آقا نے ظلفان رکھیں گے یہ ستو سان کہ وڈی ایدنو شزادیاں میرے اٹھے بہن آئے دے انہا لگاما مگنیاں نے کہ نانا سانو لگاما دے میرے آقا نے ظلفان رکھیں گے یہ ستو ہیں امام حسن حسین دے ہاتھ تچے لگاما بنا کے پھڑاؤن واس دے میرے سجنوں ممی تے تسی سوچی ہے نا کہ بچیاں نو کمیں پڑھائی گا بچیاں نا دیلن کمیں کری دی جنہا جنت دا سردار ہوگئے ایک کبرہ دے اس بندے نو محسوس کراندہ کہ یار تو وضو غلط کیتا ہے جنہا کسے نو سمجھونا ہوگئے نا او جاہلا نو غلط نی آخر دے آئے 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 او جے تو جاہل نو غلط ہی کہا دیتا تھا تو وہ دی عزت کی کیتی ہے تو وہ نو پڑھا کے میں ساتھ نا کیا کڈے وڈے جاہل سن جنہا میرے آقا نو پتھر مارے نی اینجی گال ہے ہے ہنسن نا جاہل ویک میرے آقا ننے انہا دی عزت کی نہیں کیتی آقا فرمان دنی انہا نو پتا ہی نی میں محمد انہوں نے میرا پتہ ہی نہیں ہاں میرے آس ہونے عربا انہوں نے ذرا میرے نال واہ پہلے ہم دے انہوں نے حالے میرے نال واہ ہی نہیں پہا اے تے میرے نال آلے ٹورے ہی نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں میں کہو جی سرکار نے معافی دے دیتی میں نقطہ جڑا پیش کرنا چاہ رہے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب امام حسن حسین نے اس بندے نو غلط نہیں کیا کہ توں وضو غلط کیتا ہے توں غلط بندہ ہے غور کرنا کے پڑھائی دا کہن جے امام حسن حسین انہوں کوڑ بلا کے نا جن نے غلط کیتا ہے تے وضو کر کے تے امام حسن حسین اس بندے نو کہن دنے کہن دنے بابا جی دیکھ کیا جے اسی وضو ٹھیک کرن دے آئے 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 او سجنو بیلیو مطرو اے پیر وارش شاہ سرکار نے جڑی گل اشاریاں چی کیتی ہے تے میرے اللہ نے قرآن چی اشاریاں چی کیتی ہے جڑا کریم ہوندہ او اشاریاں چی گل کردہ ہے جڑا کریم ہوندہ بولو او اشاریاں چی پتا کیوں گل کردہ ہے جو میں تُس ہی سارے بیٹھے ہونا ایک پیر بیٹھا تو دن البڑے مرید بیٹھے درویش کوڑوں ایک آلم لنگیاں کہیں دا بابا جی اے نمائی دا ٹیم ہو گیا ہے اپنے مریدانو گو کہ نمائی بھی پڑھ لیا کرو میرے اللہ ویکھنا ہون میں ویکھنا کہ کنے لوگ توجہ کردے ہیں او پیر کہیں دا پتر میں آئے دے کدھی مریدانو نہیں ٹکیا کہ نمائی نہ پڑھو لیکن ایک گل ہے جدن میں کہا تھا نمائی پڑھو اے نمائی پڑھنی پڑھنی ہون سمجھ لگی کریمی کی اندھی لو دوستو کوشش کرنا کہ جنی مرضی معرفت لے لوگو علم لے لوگو اپنے جسم نو انہا طاقتور بناو کہ توانو اللہ دی خاتر جے گوانڈیاں دی کنک چوک کے مشین تل جانی بابینا تیکو پریشانی نہ ہو لے اے نہ ہو لے کہ مارفت ایڈی اٹھے چڑی ہو لے کہ بندہ یہ سوچنڈیاں ہو لے میں ہونکنک سٹھن جاؤں کی خیال ہے پیر وارش شاہ فرماندے نے جڑا ران جا ہوں دا وہ جتھے ہو لے کولدائی ہوں کیویں بھلا مینوں کو بندہ کہیں دا عرفان ان ساری فراد نے یار بڑا وڈا کام کیتا ہے انہیں نیر کٹ چڑی میں کس ہونے آئے تیرے واسطے وڈا کام میں کی خیال ہے وہ فراد سمندر بھی چاہے دے کٹ سکتا ہے پیر وارش شاہ فرماندے نے رب زوک تے شوک بھی چاہ دے ہوئے لین غمان دے دلوں ججال مائے جڑے بندج شوک ہوئے گا جڑا بندہ نماز شوک نل پڑتا ہے او دے آستے نہ تفانے چھوٹنا مشکل ہے نہ تھنڈے چھوٹنا مشکل ہے نہ تندے چھوٹنا مشکل ہے کیونکہ انہوں شوک نماز پڑھن دا آئے 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 اوہ یونو تفان تے کوئی ہمیری نہیں پریشان کر سک دی جدوں بھی کسے دی سیوہ کرو شوک نل کرو ویک ہو مائپیان دی سیوہ اگلے دن میں سرگو دیکھ محفل پڑی تے محفل میں شروع کی تھو کی تھی میں کہلے ابھی بھی لیو آپنی بڑی تے آپنا اببا کسے کسے نوچنگا لگ دا ہے نہیں سمجھ لیکن آپنی بڑی تے آپنا اببا اے ہونہ تسی باج سوچیا جا کہ انساری کی کہا گیا کی خیال ہے آپنا اببا کار بیٹھا ہوتا تے باہر آلے اببے بڑے چنگے لگ دنے بڑی کار بیٹھ ہوتا ہوتا تے باہر آلے یہاں بڑیاں اللہ میرا دعا تھا نا سلام ہے جنہوں آپنا اببا تے اپنی بڑی بڑی چنگی لگ دنے آئے 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 منو ربے کابا دی عزت دی قسمیں اے جڑے پانجتن پاگ دے تو کسی دے سنونا نا اے تیرے کاردے اندر ہی پانجتن پاگ جی اے پانجتن پاگ نو کدی کرو لبے نا تے تینو اے دے پینڈے نا مارنے پینڈ حضرات محترم میرے پیر نے صرف اے دسیہ پیر بارشاہ سرکار نے اے جڑا تیرا شعور ہے نا اس شعور نو کھنگال کے نا اے جسم کنٹرول چے کارا اے جڑا تیرا جسم میں نا یار کیا بات ہے جتے پہنچے ہیں تو میں حاجی صاحب نے گل کر رہا تھا کہ حاجی صاحب نفس خواہش کر دا جنہ تاک انسان دی اکل حکم نا دوے جسم عمل نہیں کر سکتا میرا سلام ہے انہ لوکانو جنہ دا اپنا جسم اپنے کنٹرول دے جی جنہ دا جسم اپنے کنٹرول چے نا وہ کئی دو نو مسلمان کر لیں دے تا دو نا دا کنٹرول چندہ نہیں دا جنہ دا کئی دو جب فسے آو گے نا وہ دی روح کراچی لگی پھر دی جسے مسلام آباد لگا پھر دا کی خیال ہے میں آتے ہیں آج جی شاہریاں جی کرنیاں کرنا حضرات مہترماؤ سب تو پہلے میں تو آنوں عشق دی بارگاچ دو لائنہ سناواں گا زیادہ وقت نہیں ہے اے گلہ میں اس تو کرنا کے سال بعد آئی دا تو چلو کوئی اپنے سنگیاں میترانا کوئی دو سوکھ دو خدیاں کر لیے بلکل بلا تخیر میں ٹلہ سنونا ہے اس تو پہلے عشق دی بارگاہ دے وچ حاضری دے آنگے کیونکہ ویکھو نا بابا حافظ عبداللہ جوان سرکار دی بارگاچ اسی حاضری تے دے نا ہے نا جی سارے ملکے محبت دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونا دی بارگاہ دے وچ درود پڑھو تے میں عشق دی بارگاچ پانچ یا دس مٹ دی حاضری دے کے تے ڈریکٹ ٹلہ شروع کرنا اگے پچھے اے درود در بڑے کلام سنا دی دینے پہلو لیکن اجی میرا دل کردہ کہ میں صرف توانوں ہیر سناوا جی سارے محبت نال میرے کے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یا رسول اللہ وآلہ وسلم لیک یا حبیم اللہ پڑن درود نبی تے سارے اوہ خاک کی نوری ناری تے جس دی خاتر سونے رب رب نے اے کھیڑ بنائی سارے جس دی خاتر اوہ خاتر اوہ سونے رب نے اے کھیڑ بنائی سارے نبی 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 خویا فنہ فنہ حاجی صاحب اے اس اگدی اس تپشت نالے شیر لکھے گئے نے اے شیر پڑھ کے درود پڑھنا ہے سماعت کرنا خویا فنہ فی شیخ اے طالب خویا فنہ فی شیخ اے طالب تے مرشد ویچ سمایا اے لا الہا دی پھر بغھاری تے اللہ کاریا آیا لا الہا دی پھر بغھاری تے اللہ کاریا آیا مل کے پڑھو سلالہ علیہ کا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے نبی پاک دی پاک حدیث دسے کیونکہ منو بارہ چودہ سال تو اڈے چوندیاں ہوگئے نہیں میں کوئی ٹیلر ٹول تو اڈے سامنے نہیں لڑا صرف کوشش کرے آجے جو میں لفاظ کہہ رہے ہیں وہ نہ تے توجہ کرنا لوگ کی کہیں دنے نماز چکے صدہ خیال آجے تے نماز باطل ہو جانے نماز لیسونہ جے تیری نماز چکے حسین نہیں تیری نماز ہی نہیں آتے نصابت کر کے وقا ہوا گال کریئے تو دا ثبوت بھی ہونا چاہیے میرے علوے نبی پاک دی پاک حدیث دسے کی شان نبی دی شان حسین دی ہے اوے لما سجدہ ہویا جدی تازیم خاطر وعد سجدے تو شان حسین اوے لما سجدہ ہویا جدی تازیم خاطر وعد سجدے تو شان حسین دی ہے تے وعدے بچ پندے توڑ نبھائے جنے اوے کٹی پکی زمان حسین دیئے ملی اونانو راہے نجات یارو اوے جنہ کی تی پہچان حسین دیئے سارے ملکے کہ وہ حسین ہی ہے حسین ہی ہے لو ایک ربائی ہور سنو عاشق رب دے پڑن نماز رب دی کائنات جنہیں عاشق میں کدھی نماز پڑھ گئے رب دی عاشق رب دے پڑن نماز رب دی پر عاشق ہوئی نماز ہے علیت جاگ دے بیٹھے ہو عاشق رب دے پڑن نماز عاشق رب دے پڑن نماز عاشق رب دے پڑن نماز رب دی پر عاشق ہوئی نماز ہے علیت عاشق ہوئی نماز ہے علیت عاشق رب دے پڑن نماز رب دے پڑن نماز عاشق رب دے پڑن نماز رب دے پڑن نماز رب دے پڑن نمازر ミ test جاگ دے پڑن نماز نماز رب دے پڑھ جاند نماز رب دے پڑن نماز اکت Ziel امی ناز ہے علیب اتے او جاؤ پچھو محمدی میم کھولو تجا کلمہ سارے ہیں نواندہ نا اشد لا الہ الا اللہ وحدہ ہنجی لا شریک اللہ و اشد انہ محمد سارے بولو محمدن اگلا لفظ بولو محمدن عبدو ہو و رسولو ہو اے عبدنو تیرے سول میں زینج رکھنا ہے اللہ جانا دا جینج دی خموشی جس طرح دا سکوت میں چاندہ سا آج جا انائیت ہویا منو اللہ توڑے سارے ہاندھی خیر کرے میرے الوے کھنا عبدو ہو و رسولو ہو حاجی صاحب کچھ سفر مبارک نے اے ہو جائے کچھ سفر مبارک نے اے ہو جائے کی ہو جائے کچھ سفر مبارک نے اے ہو جائے قدم چکیاں قدم چکیاں نظر مابود آوے عبدو ہونو اے عبد جان سمجھ جاوے ہر عبد ویچ نظر مابود آوے لا الہم اللہ مگر ہے اللہ اے لا محدود فیر ویچ حدود یاوے اے غندہ پاک وجود سردار سردار سانیاں ہو آوہ بے وجود جان ویچ وجود آوے ہوندہ پاک وجود سردار 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 مگرں چکیاں ہوندہ پاک گلہ بہتیانا دا کوئی مان ناں لے سجنہ پامے مسلمان ہے سننی ہے شیعہ ہے کسے فقیر دے لڑ لگا ہے اپنی کسے شہدہ بھی ماننا کریں اپنی کسے شہدہ اکیانو مانو دانا ہی سننی بڑھے ہیں یہ بھی آکڑ ہے آکڑ چنگی نہیں اندھی پامے کلمیں دی ہو آئے 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 ذرا سماعت کریں ہو سجنہ تیرے سنم تو صدقے جامع جڑی مقال کرنا چاہ رہے ہیں اکلا بوتیاں دا کوئی مان نہیں دے نہ کوئی مان اس رزق کا مائدہ آئے مان نہیں تے نہ کوئی مان لباس سفائی دا نہ کوئی مان چنگی آئی بنتی آئی والا آئے 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 اے نہ کوئی مان لکھائی بڑھائی دا اے مان ہے تے صرف سردار سائیاں تیری نظر تے کرم فرمائے دا تیرے صدقے جامع